موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بوشا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز قرض میں فسے ممالک کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا نگرہ وزیر آزم کا کہنا ہے کہ پائدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے وزیر آزم کی ایرانی صدر سے ملاقات دو طرف آتاون کو مستحکم کرنے کے عظم کا آدھا نو مائی کیس چیئرمن پی ٹی آئی سمیے تمام ملزمان پر بغاوت کی دفعہ آئی لانگ مارچ کیس میں عمران خان شیخ رشید کو عدالت پیش کرنے کی درخواست پر پیسلہ محفوظ غیر شرعی نکاح کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی سے جواب طلب بیرونی فائننسنگ کے تحت 4.5 ارب ڈالر نہ ملنے کا خدشہ آئی ایم ایف پروگرام میں مشکلات صورتحال آئی ایم ایف کے پہلے جائزے میں مسئلہ بن سکتی ہے تقریباً تین ارب ڈالر کے غیر چینی تجارتی قرضیں نہیں مل سکیں گے نون لیگ نے بندوبست کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو شکایت بھی اسی سے ہے بلاول کا کہنا ہے کہ یقین ہے نواز شریف وطن واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے لیول پلینگ فیلڈ متاثر کرنے کا الزام فاجہ آصف کا بلاول کو جواب ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل موسیقی 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 کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں نیو یورک میں مباحثے سے خطاب میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے عالمی سطح پر موشی مساوات قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پائدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نیو یورک میں مباحثے سے خطاب میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے عالمی سطح پر موشی مساوات قائم کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پائدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے جرنل اسیمری کے اجلاس کے موقع پر نیو یورک میں ترقیاتی اہداف کے لیے وسائل اور سرمایہ کاری سے مطالق مباحثے سے خطاب میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کے پاس ترقیاتی اہداف حاصل کرنے کے لیے وسائل کی کمی ہے قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا ہوگا نگرہ وزیراعظم گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیئیٹیو اجلاس میں بھی شریک ہوئے جہاں انہوں نے کہا کہ چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور سی پیک پائدہ ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہمیت کے حامل ہیں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات ہوئی جس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے ساتھ قریبی برادرانہ تعلقات کو مزید مصد دینا چاہتا ہے ایرانی صدر کی سب سے پہلے پڑوس کی پالیسی پاکستان کی حکمت عملی سے مطاقت رکھتی ہے نگرہ وزیراعظم کا مزید کہنا تھا کہ پاک ایران تعلقات میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر یقصانیت اور باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں مضبوط تعاون شامل ہیں ملاقات میں دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کو اجاگر کرتے ہوئے وزیراعظم نے ان تعلقات کو مزید مستحکم اور گہرہ کرنے کے عظم کا آدھا کیا انوار الحق کاکر اور ابراہیم رئیسی نے دونوں ممالک کے ماں بین اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے پر خصوصی توجہ دی وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ مند بارڈر مارکٹ کے حالیہ افتتح سمیت دیگر اقدامات نہ صرف سرحدی علاقوں کی اقتصادی ترقی میں معاون ثابت ہوں گے بلکہ دونوں ممالک کے عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے اجتماعی عظم کے ٹھوس اظہار کے طور پر بھی کام کریں گے ملاقات میں انوار الحق کاکر نے دونوں ممالک کے لیے اس بات کی اہمیت پر زور دیا کہ وہ اپنے منفرد جیوگرافیائی محل وقو سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علاقائی آمن و خوشحالی کے مشترکہ مقاصد کو فروغ دیں سانہہ نو مائی کے مقدمات میں چیمن پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمات کے چالان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سانہہ نو مائی کے مقدمات میں چیمن پی ٹی آئی سمیت تمام ملزمات کے چالان میں بغاوت کی دفعات شامل کر دی گئی اس سپی انویسٹیگیشن انوش مسود نے بتایا کہ نو مائی کے مرکزی مقدمے سمیت تمام مقدمات میں ایک سو بیس بی کی دفعات لگا دی گئی پولیس کا کہنا ہے کہ چیمن پی ٹی آئی کی جائے وقوہ پر عدم موجودگی کے باوجود ان کے خلاف بغاوت پر اکسانے اور منصوبہ بندی کے شواہد ملے ہیں پولیس کے مطابق پروسیکیوشن کی جانب سے چالان پر اعتراضات لگانے کے بعد بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں لہٰذا چالان جمع کروانے سے قبل پروسیکیوشن کے تمام اعتراضات دور کر دی گئے اب ایجنسی اس کی رپورٹ ملنے پر چالان جمع کروا دیا جائے گا علاوہ عظی مقامی عدالت نے چیمن پی ٹی آئی اور شیخ رشید کو لانگ مارچ تورپور کیس میں عدالت پیش کرنے کی درخواست پر فیصلہ محکوس کر لیا وکیل نے استعدہ کرتے ہوئے کہا کہ چیمن پی ٹی آئی گرفتار اور شیخ رشید اعوان ہیں عدالت پیش کیا جائے صرف رپورٹ نہیں چیمن پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا جائے کیونکہ سپریٹینڈن اٹک جل سے رپورٹ مانگی تو سیکیورٹی خدشات کا بہانہ بن جائے گا شیخ رشید کا کچھ علم نہیں کہا ہے انہیں بھی عدالت میں پیش کرنے کے لیے احکامات جاری کیے جائیں وکیل نے کہا کہ صداقت علی عباسی کا بھی کوئی عطا پتہ نہیں ہے عدالت نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محکوس کر لیا دوسری جانب ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح سے متعلق کیس میں چیمن پاکستان تحریک انصاف کو بھی نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا عدالت نے پچیس ستمبر کو فریقین کے وکڑا کو دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے چیمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس کی سماعت ملتوی کر دی اور چیمن پی ٹی آئی کو بھی نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کر لیا پاکستان کے بیرونی فائننسنگ پلان میں سے تقریباً چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر نہ ملنے کا خدشہ ہے جبکہ قرضوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں مزید ایک ٹریلین روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے مزید احوال اس سپورٹ میں پاکستان کے بیرونی فائننسنگ پلان میں سے تقریباً چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر نہ ملنے کا خدشہ جبکہ قرضوں کے اخراجات کا تخمینہ کم لگانے کی وجہ سے بجٹ میں مزید ایک ٹریلین روپے کا اضافہ ہو سکتا ہے جبکہ یہ صورتحال آئی ایم ایف پروگرام کے پہلے جائزے کے دوران سنگین مسئلہ بن سکتی ہے وزارت خزانہ کے ذرائع نے بتایا کہ تقریباً چار اشاریہ پانچ ارب ڈالر کا فائننسنگ گیپ اور رمہ مالی سال کے لیے سود کی ادائیگی کے لیے تقریباً ایک ٹریلین روپے کم مختص کرنا غیر حقیقی بجٹ تخمینے کا نتیجہ ہے ان مسائل کے حل کے لیے حالیہ دنوں میں متعدد اجلاس ہوئے ہیں ذرائع نے بتایا کہ بیس ارب ڈالر کی بیرونی فائننسنگ کے تخمینے کے مقابلے میں خدشہ ہے کہ کم از کم چار اشاریہ چار ارب ڈالر کے غیر ملکی قرضے نہیں مل سکیں گے یہ معاملہ وزارت خزانہ میں آلہ سطح پر اٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد اقتصادی امور ڈیویجن اور فائننس ڈیویجن کے دمیان اجلاسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ اس خلیج کو پر کیا جا سکے میڈیا ریپورٹ کے مطابق اگر ان مسائل پر توجہ نہ دی گئی تو وہ اس سال نومبر میں تین ارب ڈالر کے آئیم ایف پروگرام کے پہلے جائزے کے وقت مسائل پیدا کر سکتے ہیں ذرائع نے بتایا کہ وزارت خزانہ اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کی نچلی کریڈٹ ریٹنگ اور عالمی سطح پر زیادہ شرح سوت کے محول کے پیش نظر پاکستان کو تقریباً تین ارب ڈالر کے غیر چینی تجارتی قرضیں نہیں مل سکیں گے تاہم وزارت خزانہ اب بھی ایک ارب ڈالر کی چینی کمرشل فائننسنگ اور دیگر ذرائع سے تقریباً چھ سو میلین ڈالر حاصل کرنے کے لئے پور امید ہے گزشتہ ماہ نگرہ وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر نے وزارت خزانہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ موجودہ معاشی حالات کی روشنی میں فائننسنگ پلان پر نظر سانی کرے اور خاص طور پر غیر چینی غیر ملکی کمرشل بینکوں سے قرضوں اور سابرن بانڈز کے ذریعے سے فنڈز کے حصول کا تخمینہ لگایا جائے آئیم ایف پروگرام کے تحت قرضیں ملنا ابھی شروع نہیں ہوئے حالانکہ حکومت کو امید تھی کہ آئیم ایف کے قرض کی منظوری کے پوراً بعد یہ قرضیں ملنا شروع ہو جائیں گے اسٹیٹ بینک کے قواعد و زوابط بھی اس فنڈنگ کی راہ میں رکاوت ہے اگر صوبے ترقیاتی سرگرمیوں میں تیزی لائیں اور اسٹیٹ بینک اپنے قواعد میں نرمی کر سکے تو کثیر جہتی اور دو طرفہ قرض دہندگان کی جانب سے روہ مالی سال کے دوران سات ارب ڈالر سے زائد کی ادائیہ ہو سکتی ہے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ لاول پلینگ فیلڈ کی شکایت نون لیگ سے ہے اور مجھے یقین ہے نواز شریف وطن واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے مزید تفصیلات سپورٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ لاول پلینگ فیلڈ کی شکایت نون لیگ سے ہے اور مجھے یقین ہے نواز شریف وطن واپس آ کر اپنے کیسز کا سامنا کریں گے جبکہ نون لیگ کے مرکزی رہنماء خواجہ آصف نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول کے لاول پلینگ فیلڈ متاثر کرنے کے الزام کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ابھی تو فیلڈ تیار ہی نہیں ہوئی لیول کیسے ہوگا انہوں نے کہا کہ الیکشن کا اعلان کرنے کا اختیار نہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے بلکہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے الیکشن کی تاریخ کا فوری طور پر اعلان ہونا چاہیے بلاول بھٹو زرداری نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ نون لیگ سے ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا تمام سیاسی پارٹیاں ایک ساتھ الیکشن کا مطالبہ کرتیں پی ڈی ایم کے سب اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلا جاتا نون لیگ نے بندوبست کیا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو تو شکایت انہی کے خلاف ہوگی کسی اور سے شکایت ہوتی تو میں اس کا نام لیتا پی پی کے اس حوالے سے اعتراض سیاسی جماعت سے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ترقیاتی فنڈز کے منصوبوں پر قانون واضح ہے کہ منظور شدہ منصوبے جاری رہنے چاہیے اگر صرف نوے دن کے لیے روکنے کی بات ہوتی تو مسئلہ نہ تھا لیکن ہمیں تو الیکشن کی تاریخی نظر نہیں آ رہی کہ انتخابات گم ہیں تو اس لیے مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ پی پیس پارٹی کا پرانا مطالبہ تھا کہ نواز شریف واپس آئیں پی پیس پارٹی انہیں ویلکم کرے گی ہم بھی اپنے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں مجھے یقین ہے میاں نواز شریف بھی سامنا کریں گے پی پی رہنماؤں کے خلاف نیپ کیسز پرانے ہیں جو موجودہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوں گے دوسری جانب خواجہ عاصف کا کہنا تھا کہ ہمارا حکومتی اتحاد کا تجربہ اچھا رہا اچھا تعلق نہ ہوتا تو ہم چودہ دن بھی نہیں چل سکتے تھے مستقبل میں بھی اچھا رہ سکتا ہے بلاول کے لیول پلینگ فیل متاثر کرنے کے الزام پر انہوں نے کہا کہ ابھی تو فیلد تیار ہی نہیں ہوئی لیول کیسے ہوگا الیکشن چیڈیول آئے گا تو انتخابی مہم چلے گی پھر شکایت کا جواز ہوگا نون لیگی رہنماؤں نے کہا کہ پی پی کی شکایت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں نگرا حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں اور نون لیگ کا نگرا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس فریک کے بعد موسیقی